اسلام علیکم خواتین و حضرات اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنڈی سٹیڈیم سے جہاں پہ آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے کوئٹا گلیڈییٹرز ورسز کراچی کینگز دونوں ہی ٹی میں جو ہیں وہ اس وقت ٹیبل کے باٹم پہ ہیں اور آلموس دونوں کا سفر ختم ہو چکا ہے ٹیکنیکلی اس پی ایس ایل کے اندر لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ ابھی بھی چینج ہو سکتا ہے تھوڑی سی کیلکولیشنز کے طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن وہ اگر اس طرف کھیل اس طرف بڑا تو پھر وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی تک کیلی یہ ہے کہ کوئٹا ورسز کراچی is going to happen tonight at the pinڈی کرکٹ سٹیڈیم and جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اکب میں جو ہیں وہ گھڑیاں آ رہی ہیں اور ٹی میں جو ہیں وہ اس وقت پہنچنا شروع ہو گئی ہے پرنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں دونوں ٹی میں جو ہیں وہ اس وقت آ رہی ہیں یہ یہاں پہ کوئٹا گلیڈیٹرز جا رہی تھی ساتھی جو ہے وہ یہاں پہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کنز کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا کاروان جو ہے وہ سٹیڈیم میں انٹر ہو چکا ہے تو یہاں سے سارا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پرنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اس وقت تقریباً تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے لیکن میچ جو ہے وہ سات بجے شام کو ہے اور ابھی تک ہائی سکورنگ میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں پرنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں چھیکین آج بھی توقع کریں گے کہ ایک ہائی سکورنگ میچ ہو کیونکہ کراچی کینگز میں بھی پاور ہیٹرز موجود ہیں اور کوئٹ اگلے ڈیٹرز میں بھی پاور ہیٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ٹیبل میں جو ہے وہ جہاں تک لے آفز تک کالیفائی کرنے کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی سینیریو چینج ہو سکتا ہے اگر ظلمی اپنے اگلے دونوں میچ ہار جاتا ہے اور کراچی اپنے آخری دونوں میچز جی جاتا ہے کراچی کا رن ریڈ بہت اچھا ہے تو کراچی کے فینس کے لیے یہ ہے کہ ابھی سینیریو پوری طرح سے ختم نہیں ہوا سو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے میچ کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اجازت دیجئے انشاءاللہ سی یو اگین اللہ حافظ پاکستان زندہ باد